السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدو ونسلی علی رسول کریم اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن حلم القرآن پیارے بھائیو یہ دیکھو الحمدللہ اللہ کے بڑے حسان ہے کہ اللہ تعالی دین کا کام لے رہا ہے آپ لوگوں سے یہ دیکھو ماشاءاللہ سات سال پہلے اس ادارے کے لئے جگہ خریدی گئی الحمدللہ اس میں آپ لوگوں کا تعاون بھی ہے کچھ میں نے بھی کیا اور اس وقت سے لے کر آج تک بہت سارے بچے ماشاءاللہ یہ دیکھو چالیس بن تالیس بچے زیر تعلیم ہیں بہت سارے بچے ماشاءاللہ تعلیم حاصل کر کے فارغوں کے جا چکے ہیں باقی ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں تو یہ تین سے چار لاکھ روپیہ ادارے کا خرچہ ہے تو کنسٹریکشن کا کام بھی شروع ہے وہ اس لئے بند ہو جاتا ہے کہ بچوں کے یعنی تعلیم اور ان کے راشن کے خراجات پر خرچ ہو جاتے ہیں بساوقات کنسٹریکشن کے لئے بھی کوئی تعاون آتا ہے تو وہ بھی ادھر خرچ ہو جاتا ہے جبکہ پندرہ بیس ہزار سے زائد مہانہ آمدن نہیں ہے خرچہ تین سے چار لاکھ روپیہ خرچہ ہے مہانہ اس سلسلے میں رمضان المبارک آ چکا ہے الحمدللہ اس کی آمد آمد ہے دوستوں نے زکاة صدقات خیرات نکالنے ہیں ادارے کیا کنسٹریکشن کے کام میں زکاة صدقات خیرات یہ سارا فنڈ خرچ ہو سکتا ہے تو اگر کوئی دوست مسجد کے زمن میں کرے وہ مسجد میں خرچ ہوں گے اگر مدرسے کے زمن میں زکاة فنڈ ہوگا وہ مدرسے کی یعنی تعمیرات کے سلسلے میں خرچ ہوں گے تعاون بہت کم ہے جس کی وجہ سے کوئی کنسٹریکشن کے لئے دوست پیسے دیتے بھی ہیں وہ ادارے کے طلبہ پر خرچ ہو جاتے ہیں جو تعمیراتی کام ہے وہ رک جاتا ہے بار بار تو اس لئے آپ اس کام کو آگے بڑھاتے ہیں ہمیں کمپلیٹ کرنا چاہیے کام اللہ اس کو کامیابی دے گا آپ لوگوں سے التماث ہے کہ آپ سارے دوست سارے احباب ہیں جو اس سلسلے میں اس کے تعمیراتی سلسلے میں اور جو دوست تعاون کرتے ہیں بچوں کے راشن خرچہ کے بارے میں وہ اس کو جاری اور ساری رکھیں اور بلکہ اور دوستوں کے بھی ساتھ ملائیں تاکہ جو تعمیراتی کام کے لئے پیسے ہیں وہ سارے کے سارے لگے الحمدللہ ادھر جامعہ اسلامیہ میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اللہ کی توفیق سے جگہ بھی خرید دی پھر تعمیر بیسمنٹ بنایا اوپر مسجد بنائی وہ کروڑوں روپیہ کا خرچہ الحمدللہ ہوا پڑا ہے تو اب ادھر مرکز اب الحرمین اسلام سینٹر میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ سات سال سے جو کام شروع ہے ماشاءاللہ تو یہ بھی اپنی کامیابی کی طرح روان دواں ہیں یہ جس کلاس روم میں ہم بیٹھ کے یہ گزارشات کر رہے ہیں یہ کلاس روم ماشاءاللہ اس پہ ساڑھے سات لاکھ روپیہ لگ چکا ہے دیکھیں آپ پورا مکمل طور پہ ادھر بچے ماشاءاللہ پڑتے ہیں اب تعمیرات کا سلسلہ شروع ہے وہ یہ نہیں مسئلہ کہ ہم طالب علموں کو کام بٹھائیں گے یعنی پچھلے سال سے لے کر آج تک یہ کام کیا ادھر واش روم بنائے ٹوٹیاں کی جگہ بنائی تو باقی کچھ کام بیسمنٹ میں بھی ہوا ہے الحمدللہ چار پانچ لاکھ ادھر بھی لگا ہے وہ کام ہوا پڑا ہے کام شروع ہے لیکن اب فانڈ نہ ہونے کی وجہ سے کام رک چکا ہے تو اب دوبارہ الحمدللہ اب نئے سرے سے ہم شروع کرنا چاہتے ہیں تاکہ اب کام بند نہیں ہونا چاہیے سارے دوست احباب اپنے دوستوں کو مزید ملائیں ساتھ اپنی زکاة صدقات خرات سب دوست ادارے کے لیے وقف کر دیں گندم کا سیزن بھی آ رہا ہے طالب علموں کے لیے گندم کے سلسلے میں بھی جو دوست گندم دے سکیں وہ گندم پہنچائیں اور جو گندم کے لیے راشن میں گندم کے لیے پیسے دے سکیں وہ پیسے دے دیں اس کی گندم لے لی جائے گی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دن دگنی راچگنی ترقیہ تا فرمائے آپ کے رزق اور قیامت تک کے لیے یہ صدقہ آپ کا جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ اور آپ کی جنت کا سما بن جائے گا اللہ تعالی ہم سے یہ کام لے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرک و عطوب علیک